لوجز میں واقعہ ہوا اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام ہیں پہلے ان کے ملیشیا نے پرائیوٹ ملیشیا جو کہ آئین کے دو سو چھپن کے تحت ختم ہو چکی ہے اور چوبیس اکتوبر دوہزار چودہ میں اگر میں غلط تاریخ نہیں ہوں انیس میں اس کو تحلیل بھی کر دیا گیا ان کے ناظم نے بیان دیا کہ ہمارا پہلا جتھا پہنچ رہا اور پھر صلاح الدین ایوبی صاحب نے گینڈ کو کیپچر کر کے یہ پچاس ستر لوگوں کو اندر داخل کیا ہم نے سپیکر صاحب کی رضا مدی سے سرچ وارنٹ بھی لیے مجسٹریٹ بھی اپائنٹ کیا پانچ گھنٹے ان سے مذاکرات کیے ان کو کہا کہ ان لوگوں کو یہ تین سو باسٹھ فیملیاں رہتی ہیں یہاں پہ تریپن اس میں سینیٹر ہیں دو سو اٹھتر ایم این اے ہیں اور میں دہشت نہیں پھلانا چاہتا لیکن ہمارے پاس اطلاعات کچھ اچھی نہیں ہے جو ہم نے بارہ کاؤ سے ایک گروپ پکڑا ہے وہ اسلام آباد میں انہوں نے دہشت گردی کا گروپ تشکیل دیا اور سب سے زیادہ خطرہ جو ہے دو لوگوں کو ہے یہ میں کل کہہ چکا ہوں ایک مولانا فضل الرمان ہے اور ایک شیخ رشید ہے دونوں پہ تین تین دفعہ حملے ہو چکے ہیں اور یہ ملیشیا فورس کو لے کے آنا کہ جناب یہ ایم این اے کی حفاظت کریں گے وہاں پی ٹی ہے پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی اور لیڈیز رہتی ہیں اور پھر پولیس پہ تشدد کیا گیا پانچ پولیس والے زخمی ہوئے ہم نے چھ پولیس افسروں کو مطل کر دیا ہے اور اٹھالیس گھنٹے کے اندر ڈی سی کو پائنٹ کیا ہے کہ وہ فائنڈنگ انکواری کی ریپورٹ جو ہے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر سب میٹ کریں کسی کے خلاف ہم نے دہشت گردی کا پرچانی بنایا ایم این اے سے اپنی خوشی کے طاعت گئے اور مرتضی صاحب جو ہیں سینٹر جو ہیں کامران مرتضی صاحب نے جو زبان پولیس کے خلاف گنڈی ترین استعمال کی اور الجھے اس کے باوجود ہمارے پاس ویڈیو ہیں کہ پولیس والے ان کی تھوڑی پہ ہاتھ لگا کے ان کی منتے کرتے رہے اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ آپ چائز ہے پی لیں تو پھر ہم ان مندوں کو نکال دیتے ہیں اسی دوران میں انہوں نے پچاس آدمی پچھلی گیٹ سے بھگا دیے یہ ایک ایسا سلسلہ بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دو سو ایک سو بہتر بندے نہیں ہیں اور فضل الرحمان صاحب کل شازیب کو بھی پڑ گئے کہ تم کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ ایک سو بہتر آدمی ہیں یا نہیں ہیں میں اللہ کے حکم سے یقین سے آج اس وقت تک کہہ سکتا ہوں کہ ان سے ایک سو بہتر آدمی نہیں ہیں اور ابھی ہم نے میٹنگ کی ہے الیکشن کے دن پارلیمنٹ ہاؤس ایمینے لوجز اور پرانا ایمینے ہاؤس جہاں میں تیس چاریس سال رہتا رہا ہوں ان دونوں کو رینجرز اور ایف سی کے حوالے کرے ہیں تاکہ پولیس کے تعاون کے ساتھ رینجرز اور ایف سی کی بھی سہولت ہو اور اس ملک میں کوئی ایسا واقع نہ ہو جائے کہ جو کہ کسی ملک کی بدنامی کا باعث بنے اور انسار الاسلام کے کے پی کے چیف سیکٹری کو اور آئی جی کو میں نے ہدایت کی ہے کہ کوئی بندہ یونی فارم میں اسلام آباد کی طرف نہ آئے کچھ ہم نے مردان میں اور نشہرہ میں بھی ایکشن لیا ہے اور اگر کسی ایمینے کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں ہم سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں بعد میں جب آپ کے بارہ امینے کم ہو جانے ہیں تو آپ وزیر داخلہ پہ نہ الزام لگائیں اور تھانے میں ان کی ہم نے پولیس نے بھی آؤ بغت کی ان کے دوستوں نے بھی آؤ بغت کی اور ہم نے کوئی دفعہ ایسی نہیں لگائی کوئی چارج ایسے نہیں کیا ایف آئی آئی آئر میں جس میں جھوٹ کا ایک لفظ بھی شامل ہو ایک نکتہ بھی جھوٹ کا ہم نے شامل نہیں کیا اور میں فضل الرحمن صاحب نے اچھا کیا کہ کال واپس لے لی دیکھیں نواز شریف اور آصف زرداری تو فضل الرحمن کو استعمال کر رہے ہیں جو بھی انہم اعتماد کی صورت حال ہونی ہے ان کی جوتیوں میں دال بٹنی ہے یہ اُلٹے پاس پریلی کو باتیں کر رہے ہیں جو بلاول نے زبان کل استعمال کی ہے امران خان کے خلاف اگر وہ زبان آپ کے خلاف استعمال کی جائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا پھر آپ چیخیں گے چلائیں گے آج جو میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ادم اعتماد سے بھاگنا چاہتے ہیں اور ادم اعتماد سے جان چڑھانا چاہتے ہیں میں پھر دوراتا ہوں کہ یہ ادم اعتماد کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے اسلام آباد میں کوئی ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر اسلام آباد میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو میں صرف فضل الرحمن صاحب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمن صاحب آپ پہلے بھی دھرنے میں آئے ان دونوں پارٹیوں نے آپ کو استعمال کیا آپ خدا اور رسول کے واسطے ان دینی مدرسے کے طلبہ کو استعمال نہ کریں ویسے بھی وہاں پہ چھٹی ہیں آپ خسارے میں رہیں گے میں نہیں چھوڑوں گا کسی آدمی کو جس نے قانون میں آت لیا جب تک میں وزیر داخلہ ہوں واضح طور پر کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کچل کے رکھ دوں گا جو آدمی قانون اور کوئی اختیار میں لے گا میں نہیں لحاظ کروں گا کہ یہ کتنا بڑا لیڈر اور کتنا بڑا مطور ہے اور کتنا بڑا پارٹی کا اہڈ ہے بعد میں عدم اعتماد والے دن ان کو لا کے ان کا ووٹ ڈلوا دوں گا جتنا مرضی پارٹی لیڈر ہو اگر وہ سازش میں ملوث بایا گیا اگر وہ انوال ہوا امن و امان کے مسئلے میں قانون کو ہاتھ لینے میں تو قانون اس کو ہاتھ میں لے گا اور ووٹنگ آلے دن اس کو پروڈیوس کریں گے اور لاسٹری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مین گیٹ پر پہلے قبضہ کیا پلاننگ کیتا ہے پھر اپنے بندے داخل کیے کسی ایف آئی آر میں کسی ایم این اے کو نامزد نہیں کیا اگر کوئی چینل کامران مرتضی کی ویڈیو دکھانا سکتا ہو جو زبان انہوں نے پولیس کے بارے میں استعمال کی ہے گندی ترین زبان استعمال کیا وہ ہم جاری کر سکتے ہیں ہمارے پاس محفوظ ہے چار سو ایک نمبر کمرے کے علاوہ ہم نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹایا اور یہ کپڑے چینج کر کے بھاگے ہیں وہاں سے بعض لوگیں میری طرح موٹے تگڑے تھے ان کو وہ کپڑے نہیں آئے وہ بھی ہم جاری کر سکتے ہیں کہ وہ کپڑے کس حالت میں وہ وہاں سے نکلے ہیں جو مالیشیا کے لباس میں اسلام آباد میں آیا نہیں چھوڑوں گا سن لے کان کھول کے سارے ابھی میں نے لحاظ کیا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں عدم اعتماد ایک جمہوری حق ہے اپوزیشن کا عدم اعتماد جمہوریت کا حصہ ہے اور شکر ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے بہت اچھی بات ہے میں جنرل باجوا صاحب کو کالج کے وقت سے جانتا ہوں وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ نیوٹرل کے امپائر کے مسئلے میں کھڑے ہوں گے اور ایک سو پتر بندے تو آپ نے لانے ہے نا آپ کیا تاثر دیتے ہیں مالیشیا فورس کو لاکھیں جہاں کوئی کسی ایم این اے پہ نہ ہاتھ لگائے گا نہ انگلی اٹھائے گا نہ مہلی نظر سے دیکھے گا تا وقت ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا سو بائیس تیس کو چھٹی کر رہے ہیں اسلام آباد میں تیس کو ایک تاریخی مارچ ہے آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میں نے جانا تھا میرا پسندیدہ جہاز یہ ٹین سی کی فلائنگ پاسٹ ہے لیکن یہاں کو فیصلے کرنے تھے اس لیے میں رک گیا ہوں میں تمام اپوزیشن کو درخواست کرنا چاہتا ہوں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ ہمارے خلاف ووٹ کا استعمال کریں لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ پرائیویٹ ملائشیا کے ذریعے یا ملیشیا کے ذریعے اسلام آباد کے ڈرڈ زون میں آ کے آپ اپنی دہشت گردی پر لائیں یہ ٹیلر کے طور پر ہم نے نارمل پرشے دیئے ہیں پھر ہم دہشت گردی کے پرشے دیں گے پھر ہم قانون کے وہ پرشے دیں گے جب آپ کہیں گے کہ آپ کے بندے اٹھائے گے لیکن جو بندے ہم اٹھائیں گے اگر کسی نے قانون کو آتھ میں لیا اس کو اسمبلی میں پروڈیوس کریں گے لوجز کو ایم این اے آسٹل کو پارلیمنٹ کو رینجرز اور ایف سی کے والے کرنے کا فیصلہ کیا بھی ہم نے وہ میں نے نوز کر دیا یعنی قویسٹن جی صاحب مجھے اس کا تو نہیں پتا ہم نے پانچ گھنٹے انہوں نے ہمارے ضائع کیے کیونکہ ایمن نے قابل اعترام ہے انہوں نے کہا یہ چاہے چاہے پی لے تو پھر ان کو نکال دیتے ہیں یہ پولیس کا وقض آیا کرتے رہے اس میں پچاس ایک آدمی نکل گئے بیس ایک بندے وہ چار سو ایک نمبر کمرہ میرے خالہ سلاہ الدین کا اس میں تھے پھر ان کو پکڑ لیا کسی اے میں نے کوئی گرفتار نہیں کیا اور میں نے پولیس کو ہدایت کی کہ ایسا پرچہ نہ دیا جائے جو کہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہو ورنہ یہ ادم اعتماد سے بھی بھاگ جائیں گے یہ کسی اور طرف جائیں گے اور یہ کسی اور طرف جائیں گے تو دھر لیے جائیں گے میں نے ایک سینئر پولیٹیکل ورکر کی حصیت سے سینئر پولیٹیکل پارلیمنٹری انجینین ورکر کی حصیت سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے لیے برا وقت آنے والا ہے کیونکہ آپ عمران خان سے ذاتی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں جمہوری لڑائی نہیں لڑنے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کی سیاست کا پتہ صاف ہو سکتا ہے اور جھاڑو بھر سکتا ہے ایسا قدم نہ ڈھائیں اپنے ایک سو بتر مندیں کو لائیں اگر ہیں نہیں ہیں تو چھپ کر کے پرانی تنخواہ پہ کام کریں اللہ اللہ خیر صاحب جی عزاز دیکھیں یہ امران خان پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے پبلیکلی شباز صاحب نے کہا ہے اور حالانکہ فضل الرحمن سے میں توکے نہیں رکھتا اس نے کہا کہ ہماری لاتھیاں تیلوں میں ڈوبی بیٹھی ہیں آپ سب میڈیا کے لوگ بڑھیں کہ نیٹر پہ امران خان نے بات کی دیکھیں یوکرین اور روس کی جنگ میں پاکستان غیر جانب دارا امران خان نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی دوستی ہے روس کے ساتھ بھی دوستی ہے اور چین کے ساتھ بھی دوستی ہے آپ پلانے پرانے کلپ جیو سے نکال کے بتائیں کہ بھٹو لیاقت باغ میں کیا امریکہ کو کہا کرتا تھا یہ سامراجی سازش ہے کہ اس ملک میں آزاد خارجہ پالیسی جو امران خان کی عادت میں سر اٹھا رہی ہے اس کو نقصان پچھایا جائے نہیں پہنچ سکتا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے بھی لوگوں کو کہا کہ انشاءاللہ الیکشن والے دن پارلیمنٹ کے بعد شکرانے کی نفل ادا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پوری سکیورٹی دیں گے اپوزیشن ممبرز کو پی ٹی آئی سے بھی زیادہ سکیورٹی دیں گے لیکن کوئی غلط فیمی کا شکار نہ ہو جانا قانون جو ہے وہ قانون ہے سب کے لیے اور قانون جو ہے وہ ملزم کو معاف نہیں کرے گا اور اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ خسارے میں رہیں گے ہم تو چار سال پورے کرکیے بیٹھے ہیں یہ عزاز وہاں تھا یہ اپنا کیا نام ہے اس کا کامران نا کمر وہاں تھا یہ سارے یہ بھی ادھر تھے ان سے پوچھیں کتنا تشدد ہوا پولیس بڑی مظلوم ہوتی ہے کتنا تشدد ہوا کتنے زخمی ہوئے مجھے نہیں باتا ہے خواہ وہ اہلِ تشیح ہے خواہ وہ دیوبندی ہے خواہ وہ بریلوی ہے خواہ وہ بوری ہے خواہ وہ آغا خانی ہے میں تمام علامہ کا یہ میری قومی ذمہ داری ہے کہ ان کے قائدین اور مذہبی رہنماؤں کا نام اترام سنوں میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہاں پہنچی ضرور ہے بعض خواہتین کو بھی انہوں نے طلب کیا لیکن کچھ مسئلہ فضل رحمان صاحب کے ساتھ ہے میری سمجھ سے باہر ہے ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب پہلے بھی استعمال ہوئے اب بھی استعمال ہو گئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اپنے کیسوں میں دلچسپی ہے اور فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے بطورہ سمبل آگے رکھا ہوا ہے مذہبی فورسز کو استعمال کرنے کے لیے اور فضل الرحمان ہے تو بڑا سمجھدار ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سمجھدار نہیں ہے لیکن وہ پیپلز پارٹی اور پہلے یہی لوگ اسمبلی میں کو حرام قرار دیا ہے انہوں نے انہوں نے اسمبلی پہ لانت بھیجی انہوں نے اسمبلی سے ریزگنیشن کی بات کی یہ سارے آپ کے پاس موجود ہیں یہ ویڈیوز اور پھر اسی اسمبلی میں یہ اس کو تسلیم ادم اعتماد کا لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہمیں تسلیم کرتے ہیں اور جب ان کو شکست ہوگی جو دو چار چھے مہینے رہ گئے ہیں جو چار چھے مہینے الیکشن سے یہ آٹھ مہینے رہ جائیں گے یا ایک سال رہ جائے گا اس میں سکون اور صبر سے پرانی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں میرے تلق جو ہیں صرف عمران خان صاحب سے فضل الرحمان صاحب سے جب تھے جب تھے یہ ستتر کی بات ہے اس وقت فضل الرحمان دارالعکانیہ میں کہیں پڑھتے تھے اکوڑا خٹک میں پڑھ رہے تھے میں مفتی محمود صاحب کے ساتھ تھا اس وقت تو یہ کہیں اکوڑا خٹک میں پڑھ رہے تھے اور جس کمرے میں پڑھ رہے تھے وہ بھی میرا حال ہے اب مجھے نمبر بھول گیا اس کا جی شبیر دیکھیں مقابلہ تو مقابلہ ہوتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ سرکھ رو ہوں گے اور بینظیر شہید بھی جو تھی وہ بارہ ووٹوں سے ہاری تھی یہ بھی بارہ ووٹوں سے زیادہ ووٹوں سے ہارے ہیں تھانکیو بیرے میک اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پریس کانفرنس کر رہے تھے جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے تھے